تو کہیں مجھ جائیے گا ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا کیونکہ آج ہماری ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج ہمارے پاس لینڈ کروزر کا بندل ہے پچھلی ویڈیو میں جو تھا وہ پاجیرو کا بندل تھا تو بات کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر دبا کر سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد ایک بیل کا آئیکن بنا ہوا آئے گا اسے بھی ضرور دبائیں تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور آپ ویڈیو کو واج کر سکیں دوستو آج ہمارے پاس دوستو یہ گاڑی ٹویٹا لینڈ کروزر انیس سو اٹھاسی موڈل ہے دوستو اس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ اسلام آباد کی ہے دوستو یہ گاڑی ڈیزل پر ہے اور اس کی مائل ایج جو ہے وہ دو لاکھ اور پچاس ہزار ہے دو ہزار آٹھ میں اس کی ریجسٹریشن ہوئی ہے دوستو گاڑی بلکو لاؤڈ سٹینڈنگ پرفیکٹ ہے انجن بھی اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے اور سسپینشن بھی اس کا ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہے کسی قسم کے کام کی ضرورت نہیں ہے اور یہ گاڑی فور ویل ڈرائیو ہے اور فور ویل ڈرائیو اس کے ورکنگ ہے تو کلر بھی بہت پیارا ہے اس گاڑی کا صاف ستری حالت میں ہے انٹیریر بھی اس کا کافی حد تک گوڈ لوکنگ ہے اے آر بھی فرنٹ گارڈ بھی اس میں انسٹالڈ ہے دوستو انٹیریر اس کا تقریباً لیڈر کا ہے ہر چیز اندرونی اس کی لیڈر کی ہے اور انجن آئل اور ٹرانسمیشن آئل بھی ریزنٹلی چینج کروائے ہیں اس کے دوستو گاڑی بلکو پرفیکٹ ہے آپ نے خریدنی ہے اور اسے ڈرائیو کرنی ہے دوستو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سولہ لاکھ اور پنتالیس ہزار بتائی گئی ہے اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ اسلام آباد کی ہے اگر آپ کے گاڑی خریدنی ہے تو آپ کو اسلام آباد جانا پڑے گا تو دوستو میرے پاس جو اس کی مکمل انفارمیشن تھی میں نے آپ تک پہنچائی اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں جاننا ہے تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ایک کانٹاک نمبر دے دیا ہے آپ اس پر کال کر کے مزید اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اپنی دوسری گاڑی کے بارے میں ہماری دوسری گاڑی بھی لینڈ کروزر ہے دوستو یہ گاڑی لینڈ کروزر آر کے آر انیس سو ستاسی موڈل ہے اس کی لوکیشن جو ہے وہ بنی گالا اسلام آباد کی ہے دوستو اس کی مائل ایج جو ہے وہ پچتر ہزار کی ایم ایس ہے دوستو یہ گاڑی پیٹرول پر ہے اور آوٹو ٹرانس میشن ہے اور پاور ونڈوز پاور سٹیرنگ بھی اس میں موجود ہیں اس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ لاہور کی ہے اور لوکیشن جو ہے وہ اسلام آباد کی ہے اگر آپ کو ایک آڑی خرید نہیں ہے تو آپ کو اسلام آباد جانا پڑے گا اس میں نیو پرادو انجن اور سسپینشن انسٹالڈ ہے ریزنٹلی ڈائیوو کی بیٹری نیو لگوائی ہے اس میں بہت ہی کمفرٹیبل اس کی سیٹس ہیں جو کہ ایک بٹن دبانے پر مومنٹ کرتی ہیں حرکت کرتی ہیں اس میں ٹچ پینل ہے اور ڈیوی ڈی پلیئر بلو ٹوٹھ اور میوزک وغیرہ کے فنکشن انسٹالڈ ہیں اس میں اور ٹائر کور بھی اس کا نیو ہے دوستو اس کی اوریجنل بک اور ریٹرن فائل بھی موجود ہے تو گاڑی بلکل صاف ستری حالت میں ہے کسی قسم کی کام کی ضرورت نہیں ہے گاڑی میں بلکل منٹینڈ ہے تو دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آڈینس کے لیے اچھی سے اچھی گاڑی کی انفارمیشن لاؤں اچھی سے اچھی چیز آپ کو دکھاؤں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں تو ہم بات کو بڑھاتے ہیں آگے تو دوستو یہ گاڑی کی مکمل انفارمیشن تھی جو میرے پاس موجود تھی میں نے آپ تک پہنچائی اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں جاننا ہے تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ایک کانٹیک نمبر دے دیا ہے آپ اس پر کال کر کے مزید اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اپنی آخری گاڑی کے بارے میں دوستو یہ گاڑی ٹویٹا لینڈ کروزر پرادا 1991 ہے اور اس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ 2007 کی ہے اور اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر یہ موجود ہے وہ اسلام آباد ہے آپ کو یہ گاڑی خریدنے کے لئے اسلام آباد جانا پڑے گا تو دوستو گاڑی بلکل صاف ستری حالت میں ہے 1KZ انجن ہے اس کا اور ٹائرز وغیرہ بھی سب پرفیکٹ ہیں صاف ستری حالت میں ہیں نیو ٹائرز ہیں اس کے دوستو اس کا ACB A1 ہے بلکل پرفیکٹ ہے اس میں بھی کسی کام کی ضرورت نہیں ہے کولنگ اچھی کرتا ہے اور اس کی ایک سان روف ہے اور 4X4 گاڑی ہے یہ 4X4 ورکنگ ہے اس کے دوستو میکینیکلی بھی یہ گاڑی بلکل صاف ستری ہے سسپینشن بھی A1 ہے پرفیکٹ ہے اور انجن بھی کسی قسم کے کام کا محتاج نہیں ہے اس میں کسی قسم کے کام کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو سب ہر لحاظ سے گاڑی پرفیکٹ ہے جسٹ آپ نے اسے بائی کرنا ہے اور ڈرائیو کرنی ہے تو یہ تھی اس گاڑی کے بارے میں مکمل انفارمیشن جو کہ میرے پاس موجود تھی میں نے آپ تک شیئر کی تو اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے تو میں نے نیچے نمبر دے دیا ہے ڈسکرپشن میں آپ اس پر کال کر کے مزید اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا دی اینڈ ہوتا ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ تو تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ